اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ازدار وار بہنوں موزز حاضرین اکرام گزرگان ملت میرے غیور نوجوان ساتھیوں شہنشین پر تشریف فرما صدر جلسہ مفتی اسلام خاصنی صاحب مولانا طاہر علی شاہ نوری صاحب جناب مولانا رحمدین انساری صاحب چیئرمن اردو اکیڈمی حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی صاحب جعفر پاچھا امیر ملت اسلامیہ جناب مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب صدر جمعیت علمہ ہند واندر پردیش لطلنگانہ مولانا مسعود حسین مشتہدی صاحب مولانا احمد الحسینی سید خادری صاحب صدر انٹرنیشنل خادریہ فانڈیشن جناب مولیر الدین مختار صاحب ٹی آر ایس کے جناب بیرہ عادف صاحب مسٹر کی آر جان جو بریم چرچ کے پیسٹر ہیں جناب پرکاش رو صاحب سی بی آئی کے نرہرہ رڈی صاحب لائبلگی چیئرمن راتھوڑ پرکاش صاحب اور شہنشین پر تشریف فرما دیگر علماء اکرام موزز حضرات اور سنگہ رڈی کے مندلس اتحاد المسلمین کے صدر ایڈوگیٹ خاجہ نظام الدین صاحب میں سب سے پہلے آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے اپنا خیمتی وقت نکال کر اس احتجاجی جلسے میں شرکت کر کے اپنا احتجاج درس کروایا میں یہاں سے کوئی کسو کچھ نہیں بولیں گا کوئی کسو کچھ نہیں بولیں گا رک جائیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک احتجاجی جلسہ اس لیے مناخت کیا گیا ہے مشترکہ منلس عمل کے تمام ذمہ داران جو ہم تمام دیگر تنظیموں کے ذمہ دار ہیں پورے تلنگانہ اور آنڈرہ پردیش میں انشاءاللہ ان احتجاجی جلسوں کا احتمام کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ بی جے پی کی مرکزی حکومت نے جو سٹیزن ایمنٹمنٹ ایک کا خانون بنایا اس کے خلاف ایک عوامی احتجاج کو بلند کرنا اس لیے کہ یہ خانون ہمارے آئین ہمارے سمیدان کے خلاف ہے اور جو مرکزی حکومت نیشنل پاپولیشن ریجسٹر کرنا چاہتی ہے اس کے خلاف احتجاج کیونکہ این پی آر اور این آر سی میں کوئی فرق نہیں ایک سکے کے دو رخ ہیں اسی لیے مشترکہ منلی سے عمل کے تحت حضر آباد میں دار السلام میں ایک عظیم الشان جلسے عام ہوا جس میں تمام ہم ذمہ داران شرکت کیے پھر اس کے بعد محبوب نگر کی سرزمین پر احتجاجی جلسہ ہوا پھر نظام آباد شہر میں ہوا اور آج الحمدللہ سنگارڈی کی آپ کی سرزمین پر جس میں ہزاروں کی تعداد میں آپ نے شرکت کی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کو مبارک باد بھی پیش کرتا ہوں اور خاص طور سے اتنی بڑی تعداد میں جو ہماری زدہ اور ماں اور بہنیں یہاں پر تشریف لائی ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو ان احتجاجی جلسوں کے ذریعے ہم حکومت کو ایک پیغام دینا چاہتی ہے کہ آپ نے جو سٹیزن ایمنٹمنٹ کا ایک کا خانون بنایا وہ کانسٹیوشن کے آئین اور سنویدھان کے خلاف ہے وہ فنڈمنٹل رائٹس کی آرٹیکل فورٹین اور ٹوئنٹی ون کے خلاف ہے ہندوستائن کی آئین کی دفعہ چودہ مساوات کی بات کرتی ہے یہ مساوات کے خلاف جاتا ہے یہ خانون کے ذریعے حکومت یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ اس ملک کو اب مذہب کی بنیاد پر چلایا جائے گا جو ہمارے آئین کے خلاف ہے جو ہمارے ان بزرگوں کے خلاف ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ایک سال دو سال نہیں بلکہ سو سال سے زیادہ جستجو اور محنت کی تب جا کر یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا جب ملک کو آزادی ملی تو ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہندوستان یا بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا بھارت کا نہ ہندوزم مذہب ہوگا بھارت کا نہ اسلام مذہب ہوگا بھارت کا نہ کرسٹینٹی کا مذہب ہوگا نہ سکزم کا ہوگا کوئی مذہب نہیں ہوگا بلکہ یہ ملک تمام مذہب کو مانگے گا اور جو مذہب کو نہیں مانتا اس کو بھی ہم عزت دیں گے یہ ہمارے بزرگوں کا پیغام اور یہ ہمارا سنویدان کہتا ہے کہیں پر بھی ہندوستان کے سنویدان میں نہیں لکھا گیا کہ یہ آئین صرف ایک مذہب کے لیے بنایا گیا ہے بلکہ امبیٹ کر لکھنے والے سنویدان نے کہا کہ we the people of انڈیا ہم اس بھارت کے شہری اور جب سنویدان بن رہا تھا اور اس سنویدان میں جب فنڈمنٹل رائٹس لکھا گیا پریامبل کو آئین کی تمہید کو لکھا جا رہا تھا تو اس وقت اس کونسٹوینٹ اسمبلی میں جناب اچوی کامت صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ اب جب ہم اس آئین کی تمہید لکھ رہے ہیں تو اس کو شروع کرتے ہیں بھگوان کے نام سے خدا کے نام سے کس نے اس کی مقالفت کی راجندر پرساد صاحب نے مقالفت کی راجندر پرساد نے کہا کہ آئین کی تمہید کا آغاز ہم خدا اور بھگوان کے نام سے نہیں کریں گے اوٹنگ ہوئی اور ہچوی کامت صاحب ہار گئے کیا تھا پیغام کہ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا اور جب اوریجنل سمویدھان لکھا گیا اور اس کی کاپی ہندوستان کے پہلے وزیراعظم کو پیش کی گئی بورے ملک کو دی گئی جس پر سب نے دستغط کی اس سمویدھان میں رام کی بھی فوٹو ہے اس سمویدھان میں بادشاہ اکبر کی بھی فوٹو ہے اس سمویدھان میں جھانسین کی رانی کی بھی فوٹو ہے اس سمویدھان میں ٹیپو سلطان کی بھی فوٹو ہے کیا پیغام دیا جا رہا تھا کہ یہ تمام بھارت کے ان سب کی تصاویر اوریجنل کانسٹیوشن میں جو ہندوستان کی لوگ سوا کی پارلیمنٹ میں آج بھی دستیاب کیوں لکھا گیا کیوں ڈالا گیا کیا صرف رام کی فوٹو تھی کیا صرف اکبر بادشاہ کی فوٹو تھی کیا صرف ٹیپو سلطان کی فوٹو تھی نہیں سب کی فوٹو ڈالی گئی مقصد کیا تھا کہ یہ ملک سب کا رہے گا یہ ملک سب کا رہے گا کسی ایک کا نہیں رہے گا اور سمویدھان لکھنے والا کون تھا جلیت تھا جس کو آپ اور ہم بابا صاحب امبیٹ کر کے نام سے جانتے ہیں اب آپ یہ ملک کی خوبصورتی ہے اور اس ملک کی خوبصورتی کو بگاننے کا کام بھارت کے موجودہ پردان منطری جناب نریندر موڈی کر رہے ہیں جو کام امبیٹ کر نے نہیں کیا جو کام گاندی نے نہیں سوچا جو کام نہروں نے نہیں شروع کیا جو کام راجندر پرساد نے اپنے خواب میں نہیں سوچا وہ کام ہندوستان کے موجودہ وزیر آزم کر رہے ہیں سٹیزن ایمنمنٹ ایک اس لیے بنایا گیا تاکہ اس ملک کو ہندو راشتر کے راستر طرف لے کر جائے گا ہم ہرگز خلاف نہیں ہیں کہ پاکستان سے بنگلہ دیش سے افغانستان سے ہندو بھائیں عیسائی آئیں سیکھ آئیں آپ بلائیے ہم کو اطراز نہیں ہیں مگر مذہب کو کیوں استعمال کر رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی ستائوہ اس ملک کا ہے یا بلکہ برہ سغیر میں جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا کسی پر بھی ظلم ہوگا آپ آؤ ہم بھارت میں آپ کو پناہ دیں گے مگر مذہب کے نام پر بنا کر آئین کے خلاف ورزی اور ہماری توہین جو ملک کہ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ سوائے اسلام کے سب کو شہریت دی جائے گی یہ توہین ہے ملک کی یہ نہ صرف مسلمانوں کی توہین ہے بلکہ ان تمام بھارت کے ان سٹیزنز کی توہین ہے جو بھارت کو ایک سیکولر پلونلسٹک ملک دیکھتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ سٹیزن ایمینڈمنٹ ایک کو آپ کو این آر سی کو سام میں رکھ کر دیکھنا پڑے گا این آر سی کے ساتھ دیکھنا پڑے گا اور بار بار حکومت اس کا انکار کرتی ہے میں نے پارلیمنٹ میں تخریر کی اور میں نے یہ بات کہی اس لوگ سوا میں کہ سٹیزن ایمینڈمنٹ کا جو قانون آپ بنا رہے ہیں اس کو این آر سی سے دیکھنا ضروری ہے میں شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں اندوستان کے وزیر داخلہ جناب عمیش شاہ کا کہ انہوں نے میری اس بات کا نوٹس لیا اور جواب دے کر کہا کہ وی سی جی سنیے سنیے اس قانون کے بعد این آر سی پورے ملک میں آئے گا اور یہ ہم نے کہی دیا ہے میں نے دل میں سوچا شکریہ عمیش شاہ تم نے میری بات کو اپنی زبان سے کہہ کر بتا دیا کہ تمہارے ارادے کیا ہیں ارادے یہی ہیں کہ سٹیزن ایمینڈمنٹ ایکٹ آئے گا اب قانون ہو گیا اس کا کیوں ہم کہہ رہے ہیں ہم کیوں اتجاز کر رہے ہیں اس کی مثال دیتا ہوں یہاں پر ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں کل ملک میں جب ان پی آر ہوگا اور یہ بار بار بی جے پی کے لوگ ہندوستائن کے وزیر داخلہ ہندوستائن کے وزیر آزم ہندوستائن کے وزیر آزم کے کیبینٹ کے رفقہ کہتے ہیں کہ این آر سی ان پی آر میں کوئی فرق نہیں ہے جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ان پی آر اور ان آر سی سٹیزنشپ کے خانون انیس سو پچپن کے تحت دوہزار تین کے رولز میں بنایا گیا اور رول نمبر فور پڑھ لو رول نمبر فور کیا ہے کہ ان پی آر ان آر سی کا ذکر نہیں ہے رول نمبر فور میں میں بار بار کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ ان پی آر ان آر سی ایک سکھے کے دو روخ ہیں رول نمبر فور میں اس کا ذکر ہے کیوں جھوٹ بولتے ہیں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو ان آر سی کا کوئی معاملہ نہیں ہے امیشہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ان آر سی نہیں ہے ارے آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے ہیں ابھی نہیں ہے مگر کل ہوگا اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو کہہ دے وزیر اعظم کہ اینارسی کبھی نہیں ہوگا جب تک میں پدھان منطری ہوں میں چیلنج کرنا ہوں اندرستان کے وزیر اعظم کو ویسٹر موڈی یہ دیش آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ دو ہزار چوبیس تک سمیدھان کے لیے آج سے آپ پدھان منطری رہیں گے تو کیا آپ اینارسی کریں گے یا نہیں کریں گے بتائیے دیش کو کہہ دیجئے کہ نہیں کریں گے امید شاہ کہہ دو کہ نہیں کریں گے نہیں ابھی نہیں کریں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں کریں گے تو کبھی مت کرو مگر ان کی نیت کیا ہے کیونکہ پورے دیش میں پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے ماحول گرم ہے لوگ غصے میں ہیں تو کہہے ابھی نہیں کریں گے ان کی الفاظ دیکھو جا کر آپ اور کیوں ہم ان پی آر اینارسی کی مقالفت کر رہے ہیں اس لیے میری عزتدار ماں اور بہنوں کہ ان پی آر میں جب آپ کے گھر پر انیومینیٹر آئے گا جس کا حکومت نے گزٹ نوٹیفکیشن میں کہہ دیا کہ ایپرل دو ہزار بیس یعنی آج سے تین مہینے کے بعد جب ان پی آر شروع ہوگا تو آپ کے گھر پر آئیں گے اور اس میں آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے والد والدہ کہاں پیدا ہوئے سنگارے گی میں ہوئے حیدر آباد میں ہوئے ملک میں ہو یا باہر ہوئے ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے پھر آپ سے آپ کا آدھار کھاڑ ہے نہیں ہے پوچھا جائے گا دیکھا جائے گا پاسپورٹ ہے بتائیے ٹیلی فون نمبر ہے بتائیے ڈرائیونگ لائسنس ہے بتائیے اب یہ بی جے پی بولتی دو ہزار دس میں بھی ہوا تھا دو ہزار دس میں یقیناً ہوا تھا مگر دو ہزار دس میں یہ سوالات نہیں پوچھے گئے تھے اب آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اور آپ کو ڈاکیومنٹس رکھنا پڑے گا ڈاکیومنٹس رکھنا پڑے گا اگر کوئی ایمیریٹر آپ کے گھر کو آئے گا تو آپ کو یہ ڈاکیومنٹس بتانا پڑے گا اب پھر آج کے اس تقریر کے بعد کل یہ بی جے پی کے پورے کبوتر توتے کل پکارنا شروع کر دیں گے ٹی وی پر کہ اویسی پھر سے بھرکاؤ پاشن دیا ٹھیک ہے بھرکاؤ پاشن دینا میری مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے آپ کو تخلیف نہیں ہونی چاہیے میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات جو مینیول دیا گیا ہے اینیومنٹس کو یعنی جو گھر پر آئے گا اس کے مینیول میں اس کے کتاب میں آپ جا کر پڑھئے رول 1.6 رول 1.7 رول 1.8 رول 1.9 1.7 کہتا ہے کہ ویریفائی کیا جائے گا ڈیٹیلز کو کیا ویریفائی کریں گے ویریفائی کا مطلب کیا ہے انگریزی کی ڈکشنری میں کہ پورا جاج کی جائے گی اس کے بعد 1.8 میں لکھا گیا آدھار کارڈ ہے 1.9 کلک کیا جائے گا آپ کے پاس الیکٹرول آئی ڈی کارڈ ہے پاسپورٹ ڈرائیوینگ لائسنس پھر انہی کے کتاب میں آپ جا کر پڑھئے اس کانگریزی بولتا ہوں یہ سنگ پریبار کے لوگ بولنگے انہیں اردو میں تخریر کرا انگلیش اس کو نہیں آتی کونچم کونچم پیار انگلیش میں لکھا گیا انسٹرکشن مینیول فور اپڈیشن آف این پی آر ٹوئنٹی ٹوئنٹی کہاں لکھا گیا اس مینیول میں ٹو پائنٹ ٹو پائنٹ ٹری میں لکھا گیا کہ جب انیومینیٹر آئے گا تو اس کی وائد پبلیسٹی دی جائے اور عوام سے کہا جائے کہ ڈاکومنٹس میں بھی کے پریڈی فور دے انیومینیٹر ونڈے کم فور دیٹا کلیکشن یہ آپ لکھ رہے ہیں اور سارے دیش کو سمجھ رہے ہیں ہمارے کان میں پھول ہیں ہم نہیں پڑھتے ہیں ہم کو اللہ نے دیماغ نہیں دیا سوچنے اور سمجھنے کی تمیز نہیں دی اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹ بولتے جائیں گے جھوٹ بولتے جائیں گے یہ کیا ہے بتاؤ بتائیے وزیراعظم یہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں یا آپ سچ کہہ رہے ہیں بتائیے ہو منسٹر صاحب میں جھوٹ کہہ رہا ہوں یا آپ سچ کہہ رہے ہیں آپ ہی کی کتاب انسٹرکشن مینیول فر اپ ڈیشن اوک ان پی آر پیرگراف نمبر ٹو پائنٹ ٹو پائنٹ ٹری ون پائنٹ سیکس ون پائنٹ سون ون پائنٹ ایک ون پائنٹ نائن کیا ہے اب جب یہ لوگ آئیں گے ڈاکیمنٹس لے لیں گے اس کے بعد یہاں پر ایک آفیسر ہوگا سنگا ریڈی میں اس کو کہیں گے کہ تم لوکل ریجسٹر جاری کرو وہ موصف لوکل ریجسٹر جاری کرتے ہو یہ بولیں گے کہ خاجہ نظام الدین یہ ڈاؤٹ فول سٹیزن ہے اس کا اختیار ہے کس بنیاد پر ڈاؤٹ فول سٹیزن لکھے گا کوئی ذکر نہیں یعنی ان کا موڈ آیا وہ اگر اپنی بیوی سے لڑکی آئے یا اگر وہ میڈم ہے تو شہر نے ان سے کہا کہ تم نے چاہی نہیں پلائے میڈم کا موڈ خراب تو میڈم ہو یا میسٹر ہو اگر ان کا موڈ خراب ہے تو لکھیں گے یہ ڈاؤٹ فول سٹیزن ہے اگر ڈاؤٹ فول سٹیزن کس بنیاد پر لکھیں گے بتاؤنا ہم کو ان کا اختیار اور کون سا عدیدار بلکل لو افیسر ڈاؤٹ فول سٹیزن لکھ دیئے اب خاجہ نظام الدین کو بولیں گے لاو ڈاکومنٹس کہاں سے لائیں گے ڈاکومنٹس کتنے ڈاکومنٹس لائیں گے اچھا خیر لا بھی لیے انہوں مجمعین ہو گئے ٹھیک ہے نہیں ہے تو ان کو ڈاؤٹ فول چلے گا وہ انہار سیر اس کے بعد کیا ہوگا انہوں لسٹ لگائیں گے سنگا ریگڈی میں کہ دیکھو بھائی اتنا ہم سنگا ریگڈی میں پھرے اور اتنے لوگوں کے نام آئے جس میں خاجہ نظام الدین کا نام ہے جس کسی کو خاجہ نظام الدین کے نام پر اطراز ہے وہ فوراً ابجیکشن ڈالے فوراً ابجیکشن ڈالے تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں سب کے سب ابجیکشن ڈالیں گے پورے ڈالیں گے نہیں یہ تو پاکستانی ہے قاجہ نظام الدین اب بتائیے اس کے بعد نارسی یہ ان پی آر نارسی کے رولز میں دونوں کو رول فور میں اس کا ذکر ہو گیا ہے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا آر بیٹری طریقہ ہے کسی کو بھی ڈاؤٹ فل سیٹیزن اور آپ کون ہوتے بھائی مجھ سے پوچھنے والے کاغذ کون ہوتے آپ مجھ سے کاغذ پوچھنے والے کہ بھارت میں غریب مسلمان کے بھی پاس کاغذ نہیں ہے دلیت کے پاس بھی کاغذ نہیں ہے ہمارے ہندو بھائی غریب ہیں ان کے پاس بھی کاغذ نہیں ہے ہیدرباد میں جی ایکش ایم سینے اکبر الدین اویسی نے آر ٹی اپلیکیشن ڈالا ہیدرباد میں انتیس فیصد تیس فیصد لوگوں کے پاس بھائی سیٹیفیکٹ نہیں تھٹی پرسنٹ اور بھائی سیٹیفیکٹ کا خانون کیا ہے بتاؤں میں آپ کو پیدا ہونے کے ایک سال کے اندر بھائی سیٹیفیکٹ لینا پڑے گا نہیں لیے اب خاجہ نظام الدین جا کر سنگہ رڈی کی مجھ پارٹی سے کہیں گے کہ سیٹیفیکٹ دو تو ایک ہائر افیشل کے پاس جانا پڑے گا ہندوستان میں بھارت میں کتنے لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے معلوم آپ کو ایک سو بیس کاؤڈ کا ہمارا دیش سب چھ سیصد لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے میں ایک سوال کروں گا کتنے لوگوں کے پاس اتنا بھائی سیٹیفیکٹ ہے ہاتھ اٹھاؤ شرماؤں مد کتنوں کے پاس بھارت سیٹیفیکٹ ہے ذرا کیامرا گھماؤ دکھاؤ موڈی جی کو کتنوں کے پاس نہیں ہے بھارت سیٹیفیکٹ ہاتھا اٹھائیے ماشاءاللہ پورے ڈاؤٹفل ہو گئے اب تو کتنوں کے پاس پاسپورٹ نہیں ہاتھ اٹھاؤ یا ڈائس پہ بھی اٹھا سکتے اب بتائیے آپ بھارت سیٹیفیکٹ نہیں پاسپورٹ نہیں کیا ہوگا ڈرائیونگ لیسن نکل جائے گا الیکٹرال کارٹ نکل جائے گا اگر ڈاؤٹفل خرار دیئے تو ڈاکومنٹز دینا پڑے گا اور بڑھ رہے نہیں ہیں ڈھرا رہا ہی ہیں او ایسی جاں کہیں بھی جا رہا لو لوگوں کو ڈڑا رہا رہا میں نہیں ڈڑا رہا ہوں نہ میں کسی کو ڈڑاتا ہوں نہ میں کسی میں کا علاج سے ڈرنے والا ہوں میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں اور پوری دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تیرا خوف میرے دل میں دال اور تیرے حبید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دال ایسی محبت دال کہ آخا کے نام پر مٹنے کو موقع دے دے مجھے مگر یہ ڈرار کیا ڈرار ہے تمہارا قانون ہے میرا نہیں ہے یہ تم نے بنایا ہے قانون اچھا اس کا فائدہ کیسے ہوگا آسام میں اینار سی ہوئی آسام کے اینار سی میں انیس لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے آسام میں جس میں پانچ لاکھ کے قریب مسلمان ماں باقی بنگالی ہندو پانچ لاکھ چالیس ہزار ہمارے بھائی ہیں آسام کا فیننس منسٹر کہتا ہے کہ ہم ان بنگالی ہندوز کو سٹیزن ایمینڈمنٹ ایک کے تحت بھارت کی سٹیزنشپ دیں گے بولو نا کہ پانچ لاکھ مسلمانوں کو بھی جائیں گے نہیں ان کو فارنس ٹیبونل میں کیس رننا پڑے گا اور کون فارنس ٹیبونل کا جج کونڈ ہے تا معلوم آپ کو معلوم آپ کو فارنس ٹیبونل کا جج کون ہے آسام میں جو پانچ سال کی وقالت کی پریکٹیس کرتا ہے ریٹائٹ تحسل دار ہے بتاؤ آپ کے کیا مزاق ہے یہ کہ ہندوستان کے ایک سو بیس کو جنتا لائن میں ٹھہرے لائے گی مگر ہندوستان کے بھارت کے چھپن انچ کا دعویٰ کرنے والے وزیر آزم پورے بھارت کی عوام کو لائن میں کھڑا کریں گے میرے بھائی یہ مسئلہ صرف ایک مذہب کے ماننے والوں کا نہیں یہ مسئلہ پورے بھارت کا ہے اسی لئے ہم تمام کو اس کے خلاف اتجاج کرنا ہے اتجاج کو درج کروانا ہے اور اس اتجاج کو پرومن رکھنا ہے اور اس اتجاج کو کم سے کم اور چار مہینے تک لے کر چلنا ہے چاسے پانچ مہینے تک تب ہی جا کر تب ہی جا کر معلوم ہوگا ان اقتدار کی کرسیوں پر بھیکنے والوں کو کہ دیش جاک چکا ہے میں سنگا ردی سے جامع ملیا کہ ان طلب اور طالبات کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اتجاج کا آغاز کیا اور اس اتجاج میں ایک نئی جان اور روس میں ڈالی میں سلام کرتا ہوں مناج الدین کو جس نے اپنی ایک آنکھ کو کھو دیا وہ بچہ پر رہا تھا اس کو لیوری میں جامعہ کی لیوری میں گس کر پولیس نے لگ سے مارا وہ اپنی ایک آنکھ اس کی سائے ہو گئی اللہ مناج الدین کو ایسی بینائی دے ایسے مقام اس کو اللہ اس کو عطا کرے کہ ظالم کو معلوم ہو جائے جس نے مناج الدین کو لاکھی سے مارا اللہ تجھے غارت کر دے حمدل علی کر مسلم انسی کا بچہ جس کے ہاتھ پٹی اور گیز گلا اس کے ہاتھ کو کاکنا پڑا بتائے کون اس کا بازو بنے گا کیا بھارت کی جنتہ اس نوجوان کا بازو بنے گی بننا چاہیے میں خراج اقیدت پیش کرتا ہوں میں پرسا دیتا ہوں ہم تمام ذمہ داران کی طرف سے وہ اٹھارا لوگ جن کی موت ہوئی ہے اتر پردیش میں منگلور کے دونوں جوان جن کو گولی مار دی گئی میں ان کو بھی ان کے فادے خاندان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صبر جمیل عطا کرے اور میرے بھائی اتر پردیش میں اتجاز ہوا اتجاز ہوا تو کچھ امن نہیں رہا گبر ہوئی میں مانتا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں جہاں وائلنس ہوگا ہم کنڈم کرتے ہیں مگر کیا کیا ہو یوگی کی سرکار نے یوگی کی سرکار نے کہا کہ اب ہم جو جائدات کا نقصان ہوا ان لوگوں سے ہم پیسے لیں گے کہ آپ کو پیسے بھرنا ہے خانون ہمارے ملک میں وہ خانون ہیں دیمی پریونشن آف دسٹرکشن آف پبلک پواپٹی آکٹ نائنٹین ایٹی فور وہ خانون اس پر اپلائی نہیں ہوتا اچھا جتنی جائدات کا نقصان ہوا کتنے کا چودہ لاکھ کا ہم موڈی جی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں چلیے مان لیے کہ مسلمانوں نے گوڑ کی چودہ لاکھ کا نقصان ہوا ہم اندوستان کے وزیر آزم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا پریونشن آف دسٹرکشن آف پبلک پواپٹی آکٹ جو نائنٹین ایٹی فور میں اندرہ گاندی نے بنایا وہ اس پر اپلائی ہوتا نہیں ہوتا اور آپ یہ بھی بتا دو وزیر آزم کہ دو ہزار پندرہ میں جب ہریانہ میں جاٹوں نے احتجاج کیا تھا تو جاٹوں کے احتجاج میں تیس لوگ مرے تیس لوگ مرے تین یا چار بچیوں کا ریپ ہوا اور جو کل جائدات پروپٹیز کا نقصان وہ کتنا تھا معلوم آپ کو معلوم آپ کو دو ہزار کور کی جائدات کا نقصان دسٹرکشن آف دو تھاؤزن کروڑ کتنوں سے پیسے لیے موڈی جی آپ آپ نے لیا ان لوگوں سے پیسے ایک پیسہ نہیں لیے کیوں نہیں لیے کیونکہ مسلمان نہیں تھے اس لیے آپ نے نہیں لیا کیا یہ ہمارے آئین کی آٹیکل فوٹین کا وائلیشن نہیں ہے جو ہزار کور کا نقصان ہوا جاک ایڈیٹیشن میں ایک پیسہ نہیں لیے وہ ایک بابا رام رہیم جیل میں ہے ابھی جو ڈسکو ڈانس بھی کرتے تھے ان کو کوٹ کو لے کر گئے جب ان کو کوٹ کو لے کر گئے ایک سو اٹھاویس کور کا نقصان ہوا ایک اُباد میں ان کی پروپٹیز سیز کر لیے بولے کیا ہوا گزرات میں موڈی جی پٹیلوں کا ایڈیٹیشن ہوا کتنے پولیس کے گاڑیوں کو جلا گیا چھس سو ساٹھ چھس سو ساٹھ پولیس کے گاڑیوں کو پٹیل ایڈیٹیشن گزرات میں جلا گیا کتنے گورمنٹ بلڈنگوں کو نقصان پہنچا ایک ہزار آٹھ سو باویس گورمنٹ بلڈنگ کو نقصان پہنچا موڈی جی آپ نے کتنے پیسے لیے یہ کیوں نہ انصافی کر رہے ہیں کہ گزراتی سے نہیں لیں گے اور مسلمان سے پیسے لیں گے مجھے معلوم کہ اس جملے پر اس میرے جملے پر کل صبح دس بجے سے ہمارے میڈیا میں جو میرے سسرال والے ہیں میری شادی کی تیاری کریں گے مگر تم کو میں پوچھ رہا ہوں یا سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں مجھے معلوم کہ موڈی سے تم کو اتنی محبت ہے اتنے عشق ہے تم کو کہ تم کو اپنے ممی ڈیڈی سے محبت نہیں تم کو وزیر آزم سے محبت ہے میں ان میڈیا کے دوستوں سے کہہ رہا ہوں سچائی سے محبت کرو نفرت ہے کرو اسی سے ہم تمام سے نفرت کرو مگر سچائی سے تو محبت کرو ان سالے چودہ لاکھ کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی جائزادوں کو سیس کر دیا گیا لاکھ ڈال دیا گیا یہ خانون اپلا ہی نہیں ہوتا اب بتائیے مظفر نگر میں ایک مولانا جس کا نام اصد رضا حسین یہ شیعہ علیم دین ہے ان کے مدرسے میں گھس کر خوب مولانا کو پکڑ کر لے کر گئے بیس دسمبر کی گبر میں اور جب مولانا رہا ہو کر واپس آئے چار دن کے بعد تو مولانا نے کہا کہ مجھے ننگا کر کے برہانا کر کے ستر سال کا بودھ آئے ننگا کر کے برہانا کر کے مولانا کو مارا گیا ان کے جسم کے نازف حصوں پر مارا گیا ہاتھ اور پیر کو توڑ دیا گیا چار دن کے بعد جب مولانا کو پولیس نے رہا کیا تو دو لوگوں کو مولانا کو سہرہ دے کر اٹھا کر لانا پڑا بارہ بچوں کو چودہ چودہ سال کے بچوں کو اتر پردیش کی پولیس نے اتنا مارا کہ کسی نے کہا کہ پاکسو ایک لگانا چاہیے ان پولیس والوں پر سیکشولی ایسالٹ کیا گیا ہمارے چودہ سال کے بچوں کو ننگا کر کے چودہ سال کے بچوں کو مارتے تھے اور بولتے تھے یہ نعرہ لگا بتاؤ اندوستان کے وزیر آزم کیا یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے کہ معصوم بچوں کو مارتے ہیں کیا ہے انسانیت ہے یہ اس کی غلطی کیا ہے کہ اس کا نام اسد رضا حسینی ہے میرے بھائی وحید مظفر نگر میں پولیس فائرنگ ہوئی ایک بچہ آیا انتخال ہو گیا نور محمد اعتجاج میں نہیں ہے گولی لگی نور محمد ہمارے بیٹے کی ہماری بہو ہماری بیٹی جس کا نام سننو بیگم ہے وہ سات مہینے کی حاملہ کون جواب دے گا اس کا بولو آپ کون جواب دے گا کون لڑے گا اور پھر نور محمد کی پوسٹ مارٹن ریپورٹ بھی پولیس نہیں دیتی اچھا حد تو یہ ہے کہ یہ پراپٹی سیز کرے جناب حامد محمد کان صاحب جب پراپٹی سیز کرے تو ایک ایسی ادمی کو نوٹیس دی گئی جو چھ مہینے پہلے اس کا انتخال ہو گیا موڈی جی کہ آپ عالم برزق میں آپ خسکے لاکے دیں گے اس کو سیڈیفیکٹ جس کا انتخال ہو گیا اس کو نوٹیس اچھا دو نووت سال کے ضعیف انمر لوگوں کو نوٹیس دی گئی ایک کنام فساحت میر جو بسٹر پر پڑے رہتے ہیں ہلی نہیں سکتے ان کو نوٹیس کہ آپ نے گربڑ کی آپ کی وجہ سے گربڑ ہوئی اور ایک صوفی امیر صاحب وہ بھی بیڈ ریڈن آدھی اپ آئے ہو فالج مارا رہا ہے یہ ان کا انصاف ہے بتائیے آپ کیا ظلم ہو رہا ہے ہمارے دیش میں یہ میری ریپورٹ نہیں ہے کہاں سے آئیے برطانیہ کا ایک مشہور اخبار گارڈین تین جنوری کو لکھتا ہے ریپورٹر کا نام ہینہ ایلیس پیٹرسن سب دے رہا ہوں کیونکہ لوگ بولنگے نے جھوٹ بول کے چلا گیا میرے بھائی یہ ہمارے ملک میں یہ واقعات اتر پردیش میں ہوئے ایک سلیمان بچہ ہے بجڈور کا گولی لگی اس کو آئیے اس کی تیاری کر رہا تھا ماں سہافیوں کو بتاتی دیکھو یہ میرے بچے کا ٹائم دے بولے صبح پانہ بجے اٹھتا فجر کی تیار نماز پڑھتا خران شریف پڑھتا پھر سارے بارہ تک پڑھتے رہتا پھر زہر کی نماز پڑھتا کھانا کھاتا پھر پڑھتا پھر اثر کی نماز پڑھتا پھر پڑھتا مغرب کی نماز پڑھتا پھر پڑھتا کھانا کی نماز پڑھتا پھر پڑھتا اور سو جاتا اور ماں نے کہا یہ میرے بچے کا روٹین تھا میرا بچے کو پولیس نے گرفتار کیا اور لاش اس کے دوسرے محلیں ملی یہ ظلم ہو رہا ہے میرے حدیث دوستو اور مزرگو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ انصاف کرے گا اور ہم جمہوری طریقے سے اپنے اتجاج کو جاری رکھیں گے اور جاری رکھنا چاہیے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اختلاف ہو سکتا ہے ہونے دیجئے کوئی پرواہ نہیں مارے اتجاج تو ہونا چاہیے جمہوری طریقے سے وزیراعظم گئے کسی جگہ پر تخریر کر رہے تھے کرنا ٹکا میں تو وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کے خلاف اتجاج کرو ارے وزیراعظم میرے کو کیا کرنا ہے پاکستان سے ہم نے آپ کو اٹھ دیا بھارت کی جنتہ نے آپ کو اٹھ دیا ہم آپ سے سوال کریں گے آپ سے پوچھیں گے نہیں پاکستان میرے بھائی پاکستان سے کیا کرنا ہے بتائیے آپ آپ نے بالا کوٹ کیا وزیراعظم ہم نے کہا اچھا کیا میں نے تعیید کی بلکہ ہمیں محمد قاضی نے تلگو میں کہا میں بھی تلگو میں کچھ بول دیتا ہوں بالا کوٹ اور سٹرائک چیسے نہ پڑھو منچی پنی کے سنہوانی چپا لے دا ہم نہیں بولے پھر پاکستان پاکستان ارے ہم نہیں ہمارے بورے خواب میں بھی نہیں سوچتے ہم مگر آپ دن میں بھی پاکستان کا نا کیا کہا کسی نے کہ نوے انڈیا کی پدران منتری بھی پاکستان گرون چندو کو مارکلا دوتا کہے کھبار پاکستان کیا کرنا ہے پاکستان سے پاکستان تو ناکو نیکو ایم سممدم انڈی کیا سممدے میرا پاکستان سے پیارے ہمارے آبو اجداد نے کہا تاٹا جنا گو ہم ریجک کرتے جنا کے پیغام کو ہم نے ریجک کیا ہم سنگارڈی میں رکھ گئے ہم پاکستان نہیں گئے نہیں پاکستان کے کلاب بولو آپ بولو اور ہم پاکستان میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ پاکستان کا وزیری آزم سے بھی بولنا چاہوں گا پاکستان کے وزیری آزم آپ ہندوستان کے مسلمانوں کی فکر کرنا چھوڑ دو ہمارے لئے اللہ کافی ہم حضبون اللہ و نیمل وکیل کہنے والے نیمل مولا و نیمل نصیر کہنے والے اور پاکستان کے وزیری آزم جھوٹا ویڈیو دالتے بنگلہ دیش کا ویڈیو بنا کے انڈیا کا بول دی مسٹر خان باکستان باکستان کے پاکستان موسیقی موسیقی انڈیا گارنٹیز میڈ ڈاٹ مسٹر خان آپ سکھاؤں کی فازت کرو وہ سکھاؤں کی گردوارہ پر جو حملہ کر رہے ہیں ان کو روکو پہلے آپ بھارت کی فکر مت کرو آپ آپ کو بھی بڑی فکر ہے بھارت 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 ان کو پاکستان پاکستان کیا ہے رہے بھائی کیا تو بھی کھیل کر رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ چیز ہے اسی لئے میں آپ سے اپیل ایک اور ایک چیز کی کرنا چاہ رہا آپ اجازت دیئے یہ خانون انہوں بنا دیئے شیف شنکر منن جو بھارت کے ایکس فورن سیکیٹری ہیں انہوں نے کہا کہ ہندوستان پوری دنیا میں تنہ ہو گیا جب سے سٹیزن ایمینڈمنٹ ایک کو بنایا گیا بھارت تنہ ہو گیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اس شخص جس نے اپنے زندگی کے پینٹیس سال ہندوستان کی خدمت کی چین کا سفیر بھارت میں چین کا سفیر فورن سیکیٹری ہوکر ریٹائر ہوا بلکہ انہ سے تھا اس ملکہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت پوری دنیا میں تنہ ہو چکا ہے کیوں؟ تھانکس ٹو میسٹر موڈی میرے بھائی یہ ہے اور ہم اس جلسے سے ریاست کے چیف فنسٹر سے بھی دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کیچ اندر شکر راؤ جس طرح کیرلا کی حکومت نے نپی آر پر سٹے لگایا آپ بھی اس پر سٹے لگائیے کیا آپ چاہتے ہیں اس پر سٹے لگے؟ جس طرح ہاتھ اٹھا کر بتا دیجئے کہ ہم کیسی آر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پی آر پر سٹے لگنا چاہیے لگنا چاہیے نا اور ہم ٹی آر ایس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے اس کے خلاف اوٹ دیا اور جب ہم جا کر سی ایم سے ملے تو سی ایم نے کہا کہ اس پر کمپرمائز نہیں کر سکتا میں ہندو مسلمان کے شوپر میں کمپرمائز نہیں کر سکتا کیسی آر نے تیغ کھن دیا اس ڈیلیگیشن کو اور پھر میں چیف منسٹر سے بولا کہ آپ کی پارٹی سے کیوں نہیں جلسے میں آتے تو بولے بلکل آئیں گے میں نے کہا کیسی آر صاحب ہم کانگریس کو بھی بلائیں گے تو بولے بلکل بلاو آپ میرے کو اطراز نہیں ہے یہ ملک کا ایشو ہے یہ کیسی آر نے کہا بلاو میں کانگریس کے بڑے بڑے لوگوں سے بات کیا آئیے انہوں نے کہا کہ ہم کیسی آر کی پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے ہم تو چاہ رہے تھے کہ آئے وہ بیٹھیں آج بھی کہہ رہا ہوں کانگریس پارٹی کو آؤ بیٹھو آؤ آپ کو مجھ سے نفرت ہے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو مجھے اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ جب تک اوی سی بیٹھے گا ہم ڈائس پہ نہیں آئیں گے آپ آکے تخریر کر کے چلے جاؤ میں آپ کے جانے کے بعد آؤں گا اگر آپ بولیں گے نہیں اوی سی کر کے چلے جائے ہم آئیں گے آئیے آپ مجھے اس کا بھی اعتراض نہیں مگر جلسہ و اتجاز کا ہو اتجاز ساری دنیا کر رہی ہو بجائے ذکر موڈی ہو ذکر اوی سی کیوں کر رہے ہیں آپ موڈی کے اوپر بولیے امید شاہ کے اوپر بولیے مجھے معلوم ہے کہ کانگریس کے لوگوں کو مجھ سے بڑی محبت ہے اور خدا کی قسم مجھے آپ سے بھی بڑی محبت ہے محبت رہے گی انشاءاللہ فکر ختم نہیں ہوگی مگر یہ کیا ہے اعتجاز میں لوگ جمع ہو رہے اور آپ بور رہے ہوئے سی یہ ارے پیارے میرا چھوڑو میں چھوٹا سا عجمی ہوں یہ کاز بڑا ہے ملک بڑا ہے سمیدھان بڑا ہے دیش بڑا ہے دیش تمہار سے بڑا مجھ سے بڑا سمیدھان کی حفاظت میری جان سے زیادہ اس سے زیادہ آج بھی آپ آؤ آپ کا میرا جگڑاک دیکھ لیں گے بعد میں فکر کی بات نہیں ہمیشہ آپ کو ہرایا ہراوں گا انشاءاللہ مگر آپ تو ملو نا نہیں اوہی سی یہ ارے کتا بولیں گے کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے اعتجاز ہونا چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ سب ملیں چاہے وہ سنی ہو بریلوی ہو ایتھسٹ ہو کرسٹین ہو دلیت ہو اپرکاسٹ ہو او بی سی ہو جو کوئی انڈین ہے ملو دیش کو بچانا ہے سمیدھان کو بچانا ہے اگر نہیں ملو گے نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا اور آخری بات ابھی پانچ منٹ ہے جسکو یہ ہے کہ میں نے آپ تمام سے گزارش کی پھر سے کر رہا ہوں کہ آپ چھپیس جنوری کے دن سے پہلے اپنا ایک ویڈیو بنائیے اس ویڈیو میں ہندوستائن کا پریامبل کو پڑھئے چاہے تیلگو میں ہو انگلیش میں ہو پڑھئے اردو میں ہو اور پڑھ کر یہ کہیے کہ ہم وزیراعظم سے مطالبہ کرتے ہیں اس کالے خانون کو واپس لو اس کا ایک منٹ کا ویڈیو بنائیے اس کو ٹک ٹاک پر یوٹیوب پر فیس بک پر ٹویٹر پر ڈالیے اور اس کو کہیے ہیش ٹیک لگا کہ میرا سمیدھان چھپیس جنوری تک ایک ایک منٹ کا ویڈیو آپ بنائیں گے کتوں کو ٹک ٹاک دیکھتے اونلی ٹک ٹاک کرو یوٹیوب فیس بک فساد بک تو سب دیکھتے ہوں گے اس کو استعمال کریے اپنا ویڈیو بنائیے میں بھی ڈال رہا ہوں میں بھی اپنا ویڈیو ڈالوں گا تمام ذمہ دار دالیں گے آپ کو بھی ڈالنا اور انشاءاللہ اوٹالہ پچیس جنوری کے دن حیدر آباد میں چار منار کے سامنے ایک احتجاجی جلسے آم ہوگا اور چار منار کے دامن سے جلسے آم بھی ہوگا ہندوستان کے بڑھ بڑے شورا کو بھی دعوت دی جائے گی اور جب بارہ بجیں گے ہم چار منار کے سامنے ہندوستان کا تیرنگا لے رہیں گے جنگن من پڑھیں گے اور بھارت کے سمیدان اور بھارت کو بچانے کے لیے ہمارا احتجاج ہوگا تو سنگا ریڈی میں بھی آپ لوگ اور پھر انشاءاللہ احتجاج دس جنوری کو میرالم ایدگاہ ہیدر آباد سے شاشتی پورم کے اندر گراؤن تک ایک ریالی نکالے جائے گی چل کے جانا پڑے گا چل سکتے یا تھک جائیں گے تو پھر ہم تو چلیں گے ایدگاہ میرالم سے کیونکہ گورنمنٹ بول رہی کہ نہیں شہر میں نہیں کرنا تم بولے ہم شہر کے باہر کرتے پوچھے کھا کرتے ہم بولے راجن نگر میں کرتے اب راجن نگر میں ہوا ہے انشاءاللہ احتجاج سنگا ریڈی میں بھی ہوگا میں بھی آؤں گا تمہارے ساتھ چلوں گا انشاءاللہ احتجاج اور چلنے میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے نہ زبان میں ہے نہ چلنے میں ہے رحمدللہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں جو کونچم کونچم دماغ دیا وہ بھی اچھا ہے اور مجھے فکر نہیں ہے موڈی جی کہ آپ کے لوگ بول رہے کہ اس کو مار دیں گے مار دو نا کیوں نہیں مار دیں گے کوئی بولتا بی ٹیم کوئی بولتا سی ٹیم کوئی بولتا ای ٹیم کوئی بولتا حامد محمد خان مل گئے کوئی بولتا انساری صاحب مل گئے کوئی بولتا جعفر پاشا قاموی بیٹھے ارے بھائی ایسا لگتا کہ تم کیا سیٹیفیکٹ دینے کے اتھارٹی تمہارو خدرت دی کیا اے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم کی اور یہ سنگ پریوار کے لوگ اس کو مار دیں گے مارو نا مارو میں مرنے تیار ہوں میرا ایمان یہ ہے کہ میں جب پیدا ہوا اپنی ماں کی کوک سے اللہ نے مجھے پیدا کیا تو میں اس وقت تک زندہ رہوں گا جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا اور جب اللہ نہیں چاہے گا چلے جاؤں گا مجھے تم مارو میں شہادت چاہتا ہوں میں شہادت چاہتا ہوں مارو تم اگر حمت ہے تو گولی چلا ہوں یہ ببر بھکیاں مت دو مجھے میں اکیلا پھرتا ہوں اکیلا پھرتا رہوں گا اگر تم میرے اپنی ماں کا دوسر پی آئے تو مارو گولی میں مرنے تیار ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے پاس جاؤں تو میرے عامال تو کشت نہیں ہے کم سے کم میری شہادت سرکار کے صدقے میں میرے لئے باز مغفرت بنے گی تم یہ سمجھ رہے کہ سمندر میں کود کر ہم لوگ گہرائی سے شکایت کریں گے نہیں کریں گے سمندر میں کود گئے موڈی جی تمہارا توفان ہمارے عظم کے سامنے ہیچ ثابت ہوگا جب سمندر میں کود گئے تو اس سمندر کے جنگلی جنوروں سے ہم کو ڈر نہیں ہے ہم کو اللہ سے ڈر ہے کیونکہ سمندر میں توفان لانے والا اور اس توفان میں ہماری کشتی کو کدارے پہنچانے والا اللہ ہی رائے گا انشاءاللہ ہوتا تو میرے بھائی کیا آپ سے ایک سوال کروں گا کیا آپ اس کالے خانون کے خلاف ہیں کیا آپ اس کالے خانون کے خلاف ہیں کیا آپ ان پی آر نارسی کے خلاف ہیں ہماری مہار بہنیں آپ بھی ہاتھ اٹھا سکتی ہیں ماشاءاللہ دیکھو ہماری مہار بہنیں ہاتھ اٹھا لیے موڈی جی یہ مسلم مہلاؤں کا امپارمنٹ ہے موڈی جی یہ ہماری مہار بہنیں ہاتھ اٹھا لیے انشاءاللہ آپ یہ بچے جمہوری طریقے سے اتجاز کریں گے کیا آپ بھارت کو بچائیں گے کیا آپ بھارت کو بچائیں گے کیا آپ تلنگانہ سے پرقہ پرستی کا خاتمہ کریں گے کیا آپ بھارت کو سکولر رکھیں گے شکریہ وآخرہ دعوان الحمدللہ رب العالمین موسیقی